اسلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور ہستے مسکراتے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ سب پہریت ہے اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اس کا بہت شکر ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر ایک بڑی سی دیکچے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے چولے پہ رکھ دیا اور اس میں آئل بھی گرام ہو رہا ہے تو آج کیا بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے کوئی چکن لے لیے تقریباً یہ ہوگی ڈیڑھ کلو کے قریب تو آج بنے گی مزیدار سی ہوم میڈ مسالہ بریانی جس میں کے سارے مسالے میں نے گھر میں سے ہی لینے کوئی بھی میں باہر کا مسالہ اس میں استعمال نہیں کروں گی تو یہاں پر میں نے لیے دو میڈیم پیازے اور یہ ثابت گرم مسالہ لے لیا ہے جس میں سے جس کے اندر میں نے تقریباً سارے ہی ثابت مسالے لے لیے تیز پتہ لونگ کالی میل سفیر زیرہ کالا زیرہ ون ٹی سپون ہے دونوں ون ون اور یہ جاوطری ہے کہ جائفل ہے یہ ایک واحد گرم مسالہ ہے جس کا نام لیتے میں میں اکثر کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ یہ جائفل تھی کہ یہ جاوطری تھی تو چلیں یہ لے لیے جو لمبی لمبی سی ہوتی ہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی تیز پتہ کڑی پتہ یہ بھی ہے سارے ڈال چینے کی سٹکس اور یہ تھوڑے سے جو ہے وہ بادیان کے پھول تو یہ ڈالتے ہیں سارے اپنے دیکھ چینے تھوڑا سا مسالے کی خوشبو آنے لگے گی ہم نے اس میں شامل کر دینا یہ دو میڈیم پیازیں تو یہ پرس اسٹیپ ہے اس کا پیاز براؤن کرنی ہے ہم نے پہلے اب پھل اس کے بعد ٹھیکن ڈالنا ہے ہم نے اس کی ہم نے کرنی ہے دھونائی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے میں آپ کو اس کے مسالے اور کیا کیا میں اس میں ڈال رہوں سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو بریانی کو اینڈ تک دیکھئے گا گھر کے مسالے کی بریانی بنی جو ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ وہ ہمارے ڈائجسٹیف سسٹم کے لیے بھی گھر کے ہوم میڈ ہوتی تیزابیت نہیں ہوتی کوئی اور اس ٹمک مسئلے نہیں آتے تو گھر کے کوشش کرنی چاہیے کہ باہر کے مسالوں میں آپ کو پتا ہے آرٹیفیشل جو ہے وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں آرٹیفیشل فریور یوز ہوتے ہیں جو کہ بہت نقصاندے ہوتے ہیں میں بھی بہت کم جو ہے جس میں میں سمجھتی ہوں کہ اب اس میں ڈالنا نہایت ضروری ہے اس میں شاید کوئی مسالہ استعمال کرتی ہوں گی ادر وائز میں بلکل بھی باہر کے مسالے نہ ہی یوز کرتی ہوں نہ ہی میں کسی کو مشورہ دیتی ہوں کہ وہ یہ یوز کریں چلیں اس کو کرتے ہیں براؤن اور جب براؤن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے دیکھیں ہماری اچھی ڈاک سی جو ہے وہ براؤن ہو گئی ہے اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر چکان یہاں پہلے ڈال دوں گی نمک تو نمک میں ڈال رہی ہوں اس میں وان ڈ ہاف تقریبا یہ ڈیڑھ کھلو ہی چکان ہے تو میں اس کے اندر ڈیر ٹی سپون جو ہے وہ نمک ڈال رہی باقی نمک جو ہے وہ ہم کھاگلوں کے اندر ایڈجسٹ تقریبا پانچ میرٹ تک میں اس کو بھون گی تو میں چکن کو بھون تی ہوں پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ فردر شیئر کرتی ہوں ویلکم بیک ویورز چکن ہماری نمک پیاز اور یہ ثابت گھر مسالے میں ڈال لے اس میں اچھی طریقے سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالتے لسن درک کا پیسٹ جو ہے تقریبا 4 ٹیبل سپون یہ تقریبا میں بناؤں گی 1 کلو پرائس تو اس کا یہ ریشو میں آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑا س میں اس میں پانی ڈال لیا تا کہ یہ مسالہ جو ہے نیچے لگے نا اس کو ہم تھوڑا سا ڈال کے ہلا لیتے لسن درک کو اور اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر مسالے جو کہ ہم لیں گے سارے بیس مسالے دھنیا ہندی لال مرچ پاورڈر تو یہ سارے ہم ڈالتے ہیں سب سے پہلے ڈالتے دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون بھر کے حلدی ہاف ٹی سپون اور لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون بھر کے یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے اس کے اندر تھوڑی سی اور پاورڈر لے لیتی ہوں میں نے اس میں پسی بھری مرچ بھی ایٹ کرنی ہے تو وہ بھی اس کی تیزی کافی ہوتی ہے اس لیے میں نے ون ٹی سپون ڈال ڈال اچھا اس کو تھوڑا سا بھونتے مسالہ جو ہم نے اس کے اندر کیا ہے اس کو کرتے ہم میکس اچھی اس کے اندر ڈالتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس دہی تقریباً یہ ایک کپ دہی ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم پھیٹ کے دار دیں گے ہم چلیس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر تین سے چار عدد ہری مرچے تھی جو میں نے موٹی موٹی اس کو گرائنڈ کر لیا یہ ڈال دیں گے اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر میرے پاس دھنیا اور پودینہ دونوں مکس ہیں یہ میں نے تقریباً لے لیا ہے آدھی آدھی تقریباً آپ لے لیں ہرا دھنیا اور پودینہ گڑی یہ میں نے اس میں ڈال دی اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس مسالے کو ہم تھوڑا سا اس کی بھونائی کرتے ہیں پانچ منٹ اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر کیا ایٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیں پانچ منٹ میں نے اس کو مسالے کو بھون لوں کیونکہ جو میں نے اس کے اندر لساندرک وغیرہ ڈالا ہے اس کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے اس کے بھوننے سے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس اور میں بتاتی ہوں کہ اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے تو بھی بس پانچ منٹ تقریبہ اس کو بھونتے ہوئے ہو چکے ہیں اور اس کی شکل دیکھیں ابھی سے ہی بڑی خوبصورت سی نکال آئی ہے اور اس کی خوشبو بھی جو ہے بہت اچھی آ رہی ہے اس ٹائم مسالے کی اب ہم نے کیا اس میں فلدہ ڈالنا ہے چا مجھے اس میں مرچے تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے لاد میچ پوڈر اس میں اور ایٹ کیا ہے آپ نے اپنے حساب سے ہی مرچے ایٹ کرنی ہے یہاں پر ہے میں پاس تین بڑے سائز کے ٹیماٹر اس کو میں نے اسی طرح موٹا موٹا رفلی کاٹ لیا ہے اور اب میں نے اس میں تینوں ٹیماٹر جو ہے یہ اس میں میں نے ایٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں اور اب فلیم جو ہے میں اس کا کر دوں گی بلکل لو لو فلیم میں نے اس کا کر دیا ہے اور اب اس میں سے جو ٹیماٹر کا پانی نکلے گا تو ہلکی آج پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ مسالہ جو ہے بریانیوں کا جو ہے اس طرح گل بھی جائے گا یہ چکن بھی اور اسی ٹیماٹر کے پانی میں یہ پوشک ہو کے بھون جائے گا چکن بھی گل جائے گی تو ہمارا مسالہ جائس کا ریڈی ہو جائے گا تو بس اس کو پکاتے ڈھک کے ہلکیاں آج پہ تقریبا ہم چیک کر لیں گے میکسیمم میرا حال ہے یہ آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو جائے گا چکن بیسے ہی جلدی گل جاتا ہے تو چلیں جب یہ گل جاتا ہے تو اس کے بعد ہم فردر شیئر کرتے ہیں تو بھی ورس ہم آ چکے ہیں واپس یہ دیکھیں کورما جائے ہمارا بلکل اس وقت ریڈی ہے اس کا چولہ میں نے بند کر دیا تھا تقریبا جائے یہ بیس منٹ میں چکن بلکل ریڈی ہو گیا تھا اب یہاں پر جو ہے میرے پاس چاول ہے اب آپ کے پاس جو ہے دو آپشن ہوتے ہیں اس ٹائم پر یا تو ہم اس میں چاول بوائل کر کے ایک کنی رکھ کے اس میں ایڈ کر دیں یا پھر اسی طرح چاول کچھے جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں دونوں طریقے ہیں تو جو بھی ایزی لگے آپ کو وہ آپ کر لیں میں دونوں طریقے یوز کر لیتی ہوں لیکن آج جو ہے میں اسی طرح کچھے چاول اس میں ایڈ کر دوں گی جتنا پانی مجھے ریکوائل ہوگا اتنا میں ڈال دوں گی تو میں اس میں چاول ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ون کیجی رائس ہے میرے پاس تقریباً یہ چاول پھوٹی فائیف منٹس بھیگتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں جب اس کا پانی سوک ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کیا ڈالنا ہے تو اس وقت میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں تو میرے ساتھ رہیے کہ ہم ملتے ہیں تھوڑی تیر تک تو ویورز یہاں پر میں نے چاول بھی اس میں ڈال دیئے تھے میں نے اس میں ٹو ٹی سپون نمک بھی اور ایڈ کیا کیونکہ پہلے میں نے ڈالا تھا ڈیر ٹی سپون چاول تھے ہمارے ساڑھے تین کلو تو اس کے حساب سے ساڑھے تین جو چمچ ہیں چائے کے وہی اس میں نمک گیا اور اس کے علاوہ پانچھے کٹارے میں نے اس کے املی کے ایڈ کیے تھے اب اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے تو یہاں پر میں پر تھوڑے سے لیمن ہے کٹے ہوئے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اوپر اور دو چار یہ سابودھری مرچے ہیں اور باقی ہے یہ یلو فوٹ کلر تو بس یہ اس میں تھوڑا سا ایٹ کر دیا میں نے ایک سائٹ پہ اور اس کو لگا دیں گے اب ہم دم پر اور انشاءاللہ اس کی فائنل لک جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی میرے ساتھ رہیے گا ملیں گے پھر ہم تھوڑی دیر تک تو بیوز ہماری ہوم میڈ مسالہ بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو اس پلیٹر میں بھی نکال کے اس کو دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھنے میں اور کھانے میں تو یہ ہوتی لذیذ ہے کیونکہ اس میں سارے مسالے جو میں نے یوز کی ہیں وہ گھر کے مسالے ہیں اور مزیدار مسالے ہیں تو گھر کے مسالوں سے مزیدار سی بریانی گھر پہ بنائیں اور انجوائے کریں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی جو یہ ریسیپی ہے آپ کو پسند آئے گی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو مزید بریانی کی اور ریسیپی بھی دیتی رہوں گی جو بھی میں ٹرائے کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو انجوائے کریں میں بھی انجوائے کرتی ہوں ابھی بریانی کو تو ملتے ہیں بھی انشاءاللہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انٹل دین اللہ حافظ موسیقی